آسکھ مفتی تارک مسعود کیا کسی نیک کام میں یہ پیسے لگا سکتا ہوں کیونکہ میرا تو شراب وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں ریسٹورنٹ میں ڈیوٹی لگتی ہے وہ تو جائز ہے وہ تو آپ لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں بار کلب میں ڈیوٹی لگتی ہے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے اب اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ شراب خانہ ہے تو آپ شراب کی حفاظت کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے نہ جائز ہے دوسرا پہلو یہ کہ آپ شراب کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں آپ تو لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو اندر گئے ہوئے ہیں شراب پینا ان کا ذاتی عمل ہے تو اس پہلو کے لحاظ سے یہ اس میں گناہ نہیں ہے لیکن اتنی بات تو ہے کہ مکرو ناپسندیدہ اور یعنی شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف عمل ہے لوگوں کی حفاظت کرنا چاہے وہ شراب ہی پی رہے ہوں تو حفاظت اس لحاظ سے کہ انسانی جان کی حفاظت تو کی جائے گی نا کوئی شراب پی رہے تو شریعت میں یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بم سے اڑا دو یا قتل کر دو تو اس حیثیت سے کسی انسان کی حفاظت یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی گارڈ کے طور پر آپ کو رکھتا ہے کہ میری حفاظت کرو اور پھر وہ غلط کام بھی کر رہا ہے کوئی گناہ بھی کر رہا ہے تو آپ اس گناہ میں اس کی معاورت کرنے والے نہیں کہلائیں گے آپ یہ کہلائیں گے بھئی آپ تو ایک انسانی جان کی حفاظت کر رہے ہیں تو شراب خانے کے باہر بھی کوئی چوکی داری کر رہا ہے تو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ وہ ایک انسانی جان کا محافظ ہے تاکہ اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ انسانی جان حلاک ہو جائے تو اس پہلو سے یہ عمل جائز ہے لیکن یہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ حفاظت کر رہے ہو تب ہی تو اتمنان کے ساتھ شراب پی رہے ہیں اس لئے اس کو سو فیصد حرام نہیں کہا جائے گا لیکن مکروع اور ناپسندیدہ ہے بھارت تو اس لئے آپ حد تل امکان اپنے آپ کو اس عمل سے بچائیں اور کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہ آپ کی جوب یعنی آپ کو سیکیورٹی کے لیے نہ رکھا جائے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں تو اس میں توبہ استغفار کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے اور بہتر یہ یہ احتیاط اسی میں ہے کہ ہر مہینے کچھ تھوڑا سا ماؤنٹ آپ صدقہ کر دیں تاکہ جو کراہت اور مکروع مال اس میں شامل ہوا ہے وہ اس سے پاک ہو جائے آپ کا مال یہ بہتر ہے